اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بھئی سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو آپ کے بھائی کی جانب سے بہت 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 جمعہ مبارک دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کی دن کی صدقی سے ہم سب کو اپنے اور پیارے محبوب آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے درکی باعدب حاضری نصیب فرمائے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ گیارویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو بھئی گیارویں شریف کے مہینے میں اگلے سال دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے ساتھ ساتھ حضور غوث پاک کے درکی بھی بات حاضری نصیب فرمائے آمین سم آمین تو بھئی آج کی دن کا آغاز کرتے ہیں اس پہلی دعا کے ساتھ آپ کو پتا ہے ویلوک کی تیمیجز سٹارٹ ہو رہا ہے جی دوپہر کے ایک بجے اور ابھی میں بلکل ریڈی ہو چکا ہوں ناشتہ واشتہ میں نے کر لیا تھا موہا دوکہ ناشتہ واشتہ کیا اس کے بعد ابھی ناہا دوکہ تیار ہو چکا ہوں آپ کے سامنے کھڑو جمعے کے لئے ریڈی ہوں ابھی جلدی سے چلتے ہیں جمعہ پڑھ کے آتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھ کے آ کے پھر ملتے ہیں لیکن پہلے ویلوک کا آغاز کر لیتے ہیں سو ویلکم بیک ٹو دی نیو ویلوک موہا دوکہ نماز کے لئے اور چھوٹے سادان بھائی بھی جانے مجھے گیرے تھے میں چلوں آپ کے ساتھ میں کہا چلو پیدا لی جانا ہے تو باتے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو ابھی بھائی نکلتے ہیں جمعہ کی نماز کے لئے جلدی سے جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور پھر کھانے شانہ بھی کھانے ہیں وہ بھی آپ کو تکھاؤں کا کھانے میں کیا بن رہا ہے اور ابھی فیل حال جمعہ پڑھ کے آتے ہیں اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے سادان بھائی سادان بھائی جی ریڈی ہیں بلکہ ہم نکل لیں لگے چل ہوگی ای فیو منٹس لیتر سادان بھائی پڑھ کے باہر آ چکے ہیں سادان بھائی نے بھی پڑھا جمعہ پڑھ لیا سہی پڑھ لیا تھا جمعہ سار سادان بھائی کو آتا بھی جمعہ پڑھ ابھی نکلتے ہیں جی جی گایز تو فائنلی جمعہ پڑھ کے خر آ چکے ہیں دیکھیں جی سادان بھائی پہلے نتر چلے گئے ہیں چاچو کی گاڑی کھڑی ہوئی چاچو میرے خیال میں لانچ کے لیے آئے ہوئے ہیں آج جو جمعہ ہے وہ میں نے دوسری مجید میں پڑھا ہے یہ مجید ہمارے دوسرے بلوک میں ہے تو وہاں جا کے پڑھا ہے میں نے سوچا کے چلو آج وہیں پہ پڑھتے ہیں ویسے بھی سادان بھائی کوئی کہ بھائی آج دوسری مجید میں نے چلے میں نے کہا چلو چلتے ہیں میں نے فرمایش سادان صاحب کی دی ہم نے کہا چلو جی ہمیں چلے چلتے ہیں تو بھائی آج چکے ہیں ابھی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کھانے میں کیا بن رہا ہے اور پھر کھانا شانا نماز سے تو فری ہو چکے ہیں آئیے چلتے ہیں تو بھائی کچن میں آ چکے ہیں اور آج دوپیر کے کھانے میں یہاں پہ چکن کڑاہی بن رہی ہے اور چکن کڑاہی بن رہی ہے اور میں نے ساتھ کل والی دال کے ساتھ پھر چاول بوائل کروائے ہیں مجھے بہت پسند آئی تھی تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ چاول بوائل کروائے ہیں تو دال چاول بھی کھائیں گے اور ساتھ چکن کڑاہی یہاں پہ دیکھیں جی چاول بھی بوائل ہونے بوائل نہیں سواری بھگو دی گئے گئے اور یہاں پہ ایک اور ڈیش بن رہی بھائی بہنگن والے پکوڑے بھی بن رہے ہیں واہ بھائی تین تین ڈیشیں ایک اور چیز دکھانا بھول گیا آپ کو یہاں پہ دیکھیں جی مسور کی دال بھی بنی ہوئی ہے بھائی کیا باتیں کڑاہی تو سب نے ختم کر رہی ہے بھائی کھا کے یہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں جی بھینگن والے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں یہ کچھ ہو گئے ہیں کچھ ابھی ہونے ہیں اور یہ کچھ ہو رہے ہیں تو بھائی کھانا چاہنا کھا کے فری ہو چکا ہوں اور معذرت کے ساتھ کھانا کھاتے بھی ویڈیو نہیں بنا سکا بھوک بڑی لگ رہی تھی شاید یاد ہی نہیں رہا تو ابھی سویٹ کھا رہا ہوں تو مجھے یاد آیا میں نے کہا چلو سویٹ کی ویڈیو بنا لیں ویسے تو آپ کو دکھائی دیا تھا کہ کھانے میں کیا کیا بن رہا ہے تو آئیے بھی سویٹ کھا لیتے ہیں اس کے بعد خراب سے ملتے ہیں کھانا مکمل ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ہے جی سویٹ اور سویٹ میں جس آپ کو پتا ہے کہ کل ختم شریف تھا تو اس میں بنایا گیا تھا جی سمئیوں کا زردہ تو ابھی فٹا فٹ سے کھا لے تو اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے ہی ہم آپ سب خیر کریے سے ہوں گے بے کھانا شانا کھانا ایک بعد میں کچھ دیر سو گیا تھا اور پھر میں اٹھا جا کے اثر کے وقت اثر کی اعظان ہو چکی تھی آپ کی بھابی نے اٹھایا اٹھ کے میں نے جلدی جلدی بھاگ کے وضوع کر کے اثر کی نماز پڑھئی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد دو چار کام تھے بہت ضروری وہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور ہم مل رہے ہیں آپ سے ایک لمبے گیپ کے بعد اور ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تھا میں نے سوچا بھئی اپنے یوٹی فیملی کو تو پوچھنو بھئی کہاں پہ ہیں سب کیا اور ہے آپ بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے بھئی میں کہاں چلا گیا تو بھئی کافی لمبے گیپ کے بعد مل رہے ہیں ابھی ایک اور ضروری کام کرنا ہے تو وہ میں نے سوچا کہ میں اکیلے نہ کروں اپنی یوٹی فیملی کے ساتھ مل کے کروں اور کام کیا ہے وہ میرے سامنے پڑھا ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کروں بلکہ آئیے کرتے ہی ہیں بیٹھ کے آجیں دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا جی غلہ غلہ بھی کہتے ہیں اس کو کچھ لوگ گلک کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں یہ مٹی والا غلہ میں لے کے آیا تھا جی مسکان بیبی کے لیے اس میں بہت سارے پیسے ہیں پہلے سے ہی وہ اس وقت یہ میں لے کے آیا تھا تقریباً چھوٹی عید پہ میں گزر رہا تھا تو ایک بھائی وہ ریڈی پہ جا رہے تھے اور وہ بیچ رہے تھے تو میں اسی وقت رکھا میں نے کہا مجھے بس میرے دل میں آگی کیوں نہ مسکان کے لیے غلہ لینے تو وہ میں نے لے لیا اب میں نے کافی دن کافی پیسے ڈالیں اس کے اندر مسکان کے لیے یہ نہیں تھا کہ اس میں اتنے پیسے ڈالنے اتنے پیسے ڈالنے بس جب دل کرتا تھا کچھ میں کچھ ڈال دیتا تھا اس کے اندر تو کافی زیادہ پیسے ہیں اب یہ نہ سمجھ دیجئے کہ میں یہ توڑنے والا ہوں توڑ کے پیسے نکالیں ابھی نہیں توڑنا ابھی اس میں اور پیسے ایڈ کرنے ہیں تو وہ ڈالنے کے لیے میں نے سوچا کہ ہم مل کے ڈالتے ہیں اپنی اوڑی فیملی کے ساتھ تو بھئی کافی پیسے میں پہلے بھی ہیں اور ابھی میں اور ڈالنے لگا تھا بلکہ یہ میں نے کافی ٹائم کی جمع کی ہوئے تھے یہ دیکھ لیں آپ 20 والے نوٹ بھی ہیں 50 والے بھی ہیں 100 والے بھی ہیں 1000 والے بھی ہیں 500 والے بھی ہیں تو یہ میں نے کافی ارسے کے ایک طرف رکھے ہوئے تھے ایک طرف رکھے ہوئے تھے تو ابھی بھی مسکان بیبی کی ماما نے مجھے یاد کروایا کہ کافی دنوں کے مسکان کے گلے میں کچھ نہیں گیا تو میں نے ایک طرف رکھے ہوئے تھے گزرتی کہ میں مسکان کے گلے میں ڈال دوں گا تو میں نے کہا چلو بھئی آج وقت آگا بلکہ میں نے انکو ہی دیا میں نے کہا آپ خود ڈال دو میں نے کہا نہیں آپ خود ڈالیں تو ابھی ہم یہ ڈال دیتے تھے مسکان کے گلے میں جو پیسے ہم نے رکھے ہوئے تھے 20 والے بھی ہیں اس میں 50 والے بھی ہیں 100 والے بھی ہیں جی کافی سارے اور یہاں پہ 500 والا بھی ہے 1000 والا بھی ہے تو ابھی ہم اس کو ایک ایک کر کے ڈالیں گے جی اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایک ایک کر کے اس طرح فولڈ کرنا پڑتا ہے جی یوں کر کے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ایسے کر کے ڈالنے پڑتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ایسے چلے جاؤ بھئی اندر چلے جاؤ اچھا نہیں جانا تو ہم دوسرے کے مدد سے آپ کو اندر بھیج دیں گے یہ دیکھئے گا یہ چلے لگے واپ بھئی وہ تو بھئی بات یہ ہے کہ یہ فولڈ کرنا اس کے بعد پھر گلے کے اندر ڈالنا یہ تھوڑا مشکل کام ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو باقی ہمارے پاس پیسے بچے ہیں نا یہ والے تو ہم ان کو پہلے ہی ساروں کو فولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے اندر ڈالنا شروع کریں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک ایک پکڑ کے ایسے کر کے فولڈ کریں اور پھر ڈالیں یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو فولڈ کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح کر کے ہم اس کو فولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں ایسے کر کے تاکہ ڈالنے میں آسانی ہو ایسے ہی کھلتے جا رہے ہیں بہرحال اس کو ایسے کر کے رکھتے رہتے ہیں اس طرح ڈالنے میں آسان ہی ہو جائے گی پھر اس کو گلے میں یہ دیکھیں اس طرح کر کے رکھ لیتے ہیں ان کو تو بھئی ہم نے یہاں پہ دیکھئے آپ سارے فولڈ کر کے رکھ لی ہیں جی یہ ہنڈرڈ والے بھی فائی ونٹ والا بھی تھاؤزنڈ والا بھی اور ففٹی والا بھی تو بھئی ہم نے یہ فولڈ کر کے رکھ لی ہیں اب ہم اس کے اندر گلے میں ڈالنا شروع کرتے ہیں چلیے تو بھئی لاسٹ میں یہ ایک تھاؤزنڈ والا نوٹ رہ گیا اور ایک فائی ونٹ والا اب یہ ڈال دیتے ہیں پہلے ہم ڈالتے ہیں جی اس کے اندر فائی ونٹ والا نوٹ ایسے کر کے یہ دیکھیں تو سب سے بڑے بادشاہ ہیں موانٹ پہ جائیں گے جی اس وقت تو بھئی کیا ہو گیا اب اندر جانے لگ رہا ہے جگہ ختم ہو گئی ہے تو بھئی اس کے اندر پہلے ہی ڈالیں گے اور یہ لاسٹ میں ہم یہ تھاؤزنڈ والا نوٹ ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ دیکھو بھئی یہ چلا گیا جی تو فائنلی مسکان کا غلہ بھی بھر رہا ہے آہستہ آہستہ اور بھرتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجئے کہ یہ بھرتا رہے بھرتا رہے انشاءاللہ تو بھئی آج کی بھلوک کو یہیں پہ اندر کر رہے ہیں اور ہاں ایک بات تانبو لگا ہے رات کا کھانا جو ہے وہ بھی میں نے کھانا ہے اور کھانے میں کیا بن رہا ہے آپ کو بتا ہے میں نے کہا کہ بھئی آپ کی بھائیوی کو کہ مجھے بیڈ انڈا اور چائے دے دو بس یہی میرا کھانا یعنی کہ ناشتے والا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ میں اب رات کو کھانے میں کھاؤں گا کیونکہ میرا روٹی کھانے کے دل نہیں کر رہا تھا تو بھئی آج کی بھلوک کو یہیں پہ ان کرتے ہیں میت کرتے ہیں آج کار بھلوک بھی آپ کو پسنے آئے ہوگا اگر پسنے آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا چینل پر جو لوگ نئے میں چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کردیں انشاءاللہ ملقات ہوگی کل نئے بھلوک کے ساتھ اپنے قریب رمائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ